بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشی ایک مردبہ پھر آپ کی فدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا شکریہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ان ایکشن یہ تو آپ نے تم نیل پر پڑھ لیا ہوگا اور ساتھی ساتھ کے پاکستان میں سنبھلتی ہوئی دن بہ دن بہتر ہوتی ہوئی معیشت عمران خان کے لیے سوہانے روح یا ڈراؤنا خواب کیوں بنتی جا رہی ہے اور آرمی چیف کے حوالے سے آج کل مختلف جگہوں پر چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے متعدد مرتبہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آگے سے دروازہ بند ملا یا دروازہ کھلا بھی تو دروازہ کھولنے کے بعد ان کو جس طرح لوگ ٹرائنگ رونڈ میں بیٹھت میں گھر میں لونڈ میں بٹھاتے ہیں وہ سہولت نہیں دی گئی لیکن ملک کی معیشت ہے دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے ڈالر کی قدر روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سٹاپ ایکسچینج میں بہتری نظر آ رہی ہے ملک میں جو سرمایہ کار ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے پیٹرول کی پرائیسز بتدریج اس طرح نہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں جس طرح بڑھائی گئی تھیں لیکن بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالیوں سے حضم نہیں ہو رہا وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی طرح پاکستان کی معیشت سری لنکا کی طرح ڈوبتی چلی جائے پاکستان میں اسی طرح ہنگامے ہو لیکن اقتدار ان کے حوالے ہو باقی خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ملک جائے بھاڑ میں معیشت جائے بھاڑ میں عوام بھاڑ میں جائیں اقتدار ملے تو عمران خان کو ملے یہ ان کی سوچ ہے لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا ان ایکشن آپ نے تھن نیل پر ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی اور وہ ایکشن یہ ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے امریکہ کے بعد آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے انہوں نے امریکی نائب وزیر خارجہ سے ایک ٹیلپون پر گفتگو کی تھی وائی ایم ایف کے فنڈز کے حوالے سے یا کرزے کے حوالے سے اب انہوں نے براہ راست رابطہ کیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر جو کہ ابودابی کے رولر بھی ہیں اور وہاں کی افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں شیخ محمد بن زائد یعنی ایم بی ایس محمد بن سلمان اور ایم بی زید محمد بن زائد سے براہ راست جنرل کمر جاوید باجوا نے رابطہ کیا ہے انہیں اس بات پر قائل کیا ہے کہ وہ پاکستان کو وہ چار ارب ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ پورا کریں جو انہوں نے تقریباً دو مہینے پہلے کیا تھا اب یہ امداد کیوں ضروری ہے آئی ایم ایف نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ آئی ایم ایف وہ وان پوائنٹ ٹو بلین یعنی ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی جو پہلی کیسٹ ہے وہ تب ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا جب پاکستان کے دوست ممالک جن میں سعودی عرب یو اے ای قطر شامل ہیں یہ پہلے ہمیں یہ اندیا دیں کہ ہم رقم ادا کریں گے تو یہ بھی آپ کو وہ کرز دیں گے چاہے وہ ادھار تیل کی صورت میں ہو یا نکت کی کیش کی صورت میں ہو یا وہ آپ کے بینکوں میں وہ سرمایہ رکھوائیں تو اب آپ دیکھئے گا کہ اب ڈالر کی قیمت مزید نیچے آئے گی کیونکہ جنرل کمر جاوید باجوار کے یہ جن دو رہنماؤں کے میں نے نام لی ہیں ایم بی ایس اور ایم بی زیڈ یعنی محمد بن سلمان اور محمد بن زائد کے ساتھ پرسنل قسم کے ریلیشنشپ ہے اور ویسے بھی دونوں ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی آرمی ماشاءاللہ ایک طوانہ آرمی ہے اور پاکستان کی آرمی کے پاکستان کے اندر ہونے والے تمام سٹریٹیجک فیصلوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بلکہ فیصلے وہی کرتی ہے یعنی پاک افواج پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف بطور ادھارہ ادھارے کے سربراہ کے جو فیصلہ کرتے ہیں سٹریٹیجکلی میں بات کر رہا ہوں اب تو سیاسی فیصلے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لی ہے لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اب بھی سیاست سے وہ بالکل نابلد ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو معیشت کی جو بات کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے امریکہ میں فارم کیا تھا تو عمران خان کے پیٹ میں تریقین صاحب کے جو غرینما ہے ان کے پیٹوں میں مرود اٹھے تھے یہ کیوں کیا وہ یہ چاہتے ہیں انڈریکٹلی کہ پاکستان میں ڈالر دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک ہو جائے اور اللہ نہ کرے تین سو کبھی ہو جائے تو ان کے پاس یہ جواز آ جائیں گا کہ یہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے ایکانومی کو درست سمت میں لے کر جانے کے اے والے سے موجودہ حکومت مہنگائی کا طوفان لے آئی ہے ایکانومی کو ڈبو دیا ہے عوام کی زندگی عجیرن بن چکی ہے عذاب بن چکی ہے لیکن اب ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ جناب ملک میں بہتری آئے گی تو آپ کے لیے بھی بہتری آئے گی عوام کے لیے بھی بہتری آئے گی معیشت بہتر ہوگی تو سب خوشحال ہوں گے لیکن یہ چیز انہیں خضم نہیں ہو رہی اب ان کے ویسے بھی ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ دو اگست کے اس فیصلے کے بعد شروع ہو چکے ہیں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے لیا تھا اب تو ہر طرف کوئی بات ہو رہی ہے تو اکانومی کی بات کم ہو رہی ہے معیشت کی بات کم ہو رہی ہے اب کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ لادلے کا لادلہ پان ختم لادلے سے کیا جانے والا لاد پیار ختم حکومت کو کھلا ہاتھ دے دیا گیا ہے کہ جناب سیاسی طور پر جو مرضی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کریں جو کچھ سوال سکتے ہیں وہ کریں ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں یعنی ملک کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کر جائیں اور باقی آپ جانے عمران خان جانے پی ٹی آئی جانے اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہے اب ملک میں باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کب کیا جائے گا عمران خان کے ساتھیوں کو کب گرفتار کیا جائے گا صدر عرف علوی کے خلاف تحقیقات کب شروع کی جائیں گی کب ایف ای اے کی ٹیم ان سے جا کر تحقیقات کرے گی صدر مملکت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے یہ دستخط ہیں ان سرٹیفکیٹس پر وہ جو رکومات آپ کے اکانومس میں آئی ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ صدر مملکت کو کسی بھی مقدمہ بازی سے استثناء حاصل ہے ان کی خلاف مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سے تحقیقات کی جا سکتی ہیں پاکستان کا آئین اسبات کی اجازت دیتا ہے بڑے بعدب طریقے سے آپ آئیے کہ آپ سلام جائیں گے اور وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے حضور جناب صدر ہم آپ سے یہ پوچھنے کے لئے آئیں یہ ایک پوچھنے رہے اس کا جواب دے دیں اسے تحقیقات کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی تحقیقات نمازی میں بھی ہو چکی ہیں سابق وزیراعظم نماز شریف سے ہو چکی ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری سے پوچھ کر چکی ہے بے شمار صدر عاصف علی زرداری سے ہو چکی ہے تو صدر کوئی دودھ کے دولیں ان سے بھی پوچھ کچھ ہوگی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب بات ای سی ایل گرفتاری اور ناہلی سے بھی آگے جا چکی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کیا جارے گا لیکن یہ بھی ممکن ہے کیونکہ عمران خان نے ابھی تک جسے کہتے ہیں نا تبتی زمین پر پاؤں نہیں رکھے عمران خان نے سیاست میں مشکل دور یا ادوار نہیں دیکھے عمران خان نے جیل کی کالکوٹڑیاں اتکڑیاں نہیں دیکھیں عمران خان نے جیل کے سیل میں کاکرو چوہے چونٹیاں چھپکلیاں نہیں دیکھیں عمران خان ایسی کے بغیر گرمی میں مچ جیل میں یا پنجاب کے کسی جیل میں وقت نہیں گزار سکتے تو اب اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے آج ہی اکبر ایس بابر جو اس مقدمے کے مورد تھے یہ الیکشن کمیشن والے انہوں نے کہا کہ جناب دھیان رکھنا ہے عمران خان بھاگنا جائے جی ہاں اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میرا مجھے امید ہے یقین بھی ہے کسی حق تک کہ عمران خان بھاگیں گے نہیں لیکن پاکستان میں اب ان کے لیے سیاسی طور پر زمین تنگ کر دی جائے گی فیلال کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ